موسیقی 2007 تو کینگسٹن میں ائرلینڈ نے پاکستان تو تین وکٹوں سے شکست دی انزمان مولک محمد یوسف عزر محمود یونس خان محمد عفیز اور عمر گل جیسے بڑے بڑے نام پاکستان کو ورلڈ کپ کی دور میں بڑھ قرار رکھنے میں ناکرام رہے اور پاکستان ائرلینڈ سے آنے کے بعد ورلڈ کپ کی دور سے باہر ہو گیا تو اس سے اگرے ہی دن پاکستانی کوچ باپ غلمر کو بے ہوش حالت میں بارتھروم میں پایا گیا انہیں ہسپیٹل منتقل کیا گیا ہسپیٹل منتقل کرنے پر وہ وہیں پر اپنی جان کی بازی ہار گئے جمائکن پولیس نے انویسٹیگیشن کی اور جمائکہ سے باہر کسی کو بھی نہ جانے کے آرڈر جاری ہو گئے انویسٹیگیشن کے بعد باپ غلمر کی موت کو تبہی قرار دیا گیا مگر کئی رپورٹرز کے مطابق باپ غلمر صدمے میں انتلا ہو گئے تھے پاکستان ائرلینڈ سے ہارنا پاکستان کے کچھ کھلاڑیوں کا فکسنگ میں ملوث ہونا وہ سب کچھ اپنی کتاب میں لکھنا چاہتے تھے جو اس کی موت کا باعث بن گئے گشتہ دنوں شاہد افریدی نے باپ غلمر کے بارے میں بولا کہ باپ غلمر نے ہمیں اصل میں بتایا تھا باپ غلمر وہ شخص تھے جس نے ہمیں اصل میں بتایا تھا کہ کوش کیا چیز ہوتی ہے وہ ہمارے والد کی طرح تھے وہ ہمیں ایک باپ کی طرح ٹیٹ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی باپ غلمر کو بہت مس کرتے ہیں انہوں نے صحیح معینہ میں ہمیں کرکٹ کے بارے میں بتایا اتنا عرصہ بیتنے کے بعد بھی جس کوش نے پاکستانی ٹیم کو جب دوہزار تین کے بعد تمام نئے چہرے سامنے آ گیا تھے اس کے بعد پاکستانی ٹیم کو جائن کرنے والے کوش نے پاکستانی ٹیم کو وہ سیفر سے اوپر لانا شروع دیا اور اوپر لاتے گئے تو ان کی اس طرح کی موت کی پیچھے چھپے راگوں کو آئی تک تھامنے میں لیا جا سکتا ہے اس پر ہم پیورس کی راہ جاننا چاہتا ہوں گا آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کی موت کی بڑی وجہ کیا ہو شکتی ہے پہ انتظار لے گا آپ کی کمیٹس کا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں جو کمی ہو وہ کمیٹس میں بتائیں اگر اچھی نہیں لگی بہت اس لائک کریں سکتا ہے سکتا ہے